دیکھیں باقی اس سرکار کی کینڈری سرکار کی چاہے باقی کئی کھامیاں رہی تین سو ستر انہوں نے ختم کیا سٹیٹ کو یوٹی بنایا کئی چیزیں کر دی ان پر دھیر ہے ایسی چیزیں جو کینڈری سرکار کو یہاں نہیں کر دی چاہیے تھی جمع کشمیر میں جو جمع کشمیر کی جنتہ کے حط میں نہیں ہے لیکن ایک اچھی چیز کی تھی کہ آتنگوات ختم ہو گیا تھا ہرتالیں ختم ہو گئی تھی سٹرائیکنگ ختم ہو گئی تھی پتھر بازی ختم لیکن یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ ایک دو سال سے اور وشیش روح سے جنوری سے یہ جو تین گھٹنائیں رجوری پنچ میں ہوئی ہیں اس کا یہ بڑا چنتہ کا بڑی تشویش کا معاملہ ہے پورے ملک کے لیے بھی اور ریاست کے لیے اور بارڈر سٹیٹ کے لیے بھی کہ اس طرح کی گھٹنہ نہیں ہونی چاہیے اور راجوری پنچ کوئی زیادہ تیرین خراب نہیں ہے کشمیر کی طرح یا چناب ہیلی کی طرح یا ادھمپور اور کٹھوا کی طرح راجوری پنچ تو سنتالیس سے ہی آرمی اور آہ سی آرپی اور بی ایس اف ہے تو وہاں ایسا یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پریزنس نہیں ہے اس کے بجا 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 باوجود یہ گھٹنہ ہو رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ چنتہ کا وشہ ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ کیندری اس کا جس طرح سے تارک شاہ منترک کل سیدھے اڑ کے آئے اور وہاں بھی کچھ پریواروں سے ملے اور وہاں بھی گئے اور ایک اپنی چنتہ پرگریٹ کی ہے لیکن اس میں اس طرح کی بڑھتے ہوئے آتگوانت کی طرح طرف راستی پولیس کو بھی سی ڈی کو بھی آئی بی کو بھی آرمی انٹیلیجنس کو بھی اور فوج کو بھی اور پیرامیٹری پولز کو بھی سب کو سترک ہونے کی ضرورت ہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ جنگو کشویر کی لوگوں کو بھی سترک ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا آتنگواد ہوگا اتنا ہی سب سے زیادہ نقصان یہاں کی جنتہ کو ہوگا آپ جب شیر نظر میں آپ جب چیف میسٹر ہی کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں کہ جنتہ کو راجنیت اقدلوں کو سٹیٹ پولیس کو پیرامیٹری فورسز کو آرمی کو سٹیٹ گورن سینٹر گورنمنٹ کو مل کے ایسی چیزو کا مقابلہ چل کرنا چاہیے دو دیش کی حط میں نہیں ہے جنتہ کی حط میں نہیں ہے آتنگواد نہ کسی دنیا کے کونے میں نہ ہمارے ملک کے کسی کونے میں نہ ہمارے جمعہ کشویر میں جنتہ کے حق میں آتنگواد نہیں ہے بلکہ لوگوں کا ہی نقصان ہوتا ہے گربت کی طرف جاتے ہیں جہلت کی طرف جاتے ہیں پچھڑے ہو جاتے ہیں جب تک ماہ تیس بتیس سال پہلے یہاں نہیں تھا تو دنیا کا پریٹک یہاں آتا تھا اب مشکل سے دو سال سے پریٹک آنے لگے لیکن پریٹک نہ آنے کی وجہ سے کتنا ہم کنکال ہو گئے کتنا گریب ہو گئے جمعہ کشویر کی جنتہ جانتی ہے اس لیے ہمیں ہی فائدہ ہوگا اگر شانتی ہوگی اگر امن ہوگا تو جمعہ کشویر کے لوگ کو فائدہ ہوگا اس لیے اس پہ کوئی راجلیتی کرنے کا پرشنی ہدا نہیں ہوتا سوال ہوتا بلاول بٹو جو ہے پاکستان ہوا کرنا پڑے گا یہ یہ بچپانہ سٹیٹمنٹ یہ ٹوٹل بچپانہ بچ بچہ ابھی سیکھے گا ایک اور لاس میں کی اپنی اسمبلی الیکشن کی کہا ہے کہ دس سال سے اسمبلی الیکشن نہیں ہونے چاہیے میں اسمبلی الیکشن ہونے چاہیے جب تک الیکٹڈ گورمنٹ نہیں ہو کوئی بھی الیکٹڈ گاہ وہ ضروری ہے سٹیٹ کی ہوتے گئے میں نبے امیلے آئیں گے نبے کام لوگ اپنے اپنی کانشنسی میں کام کریں گے تو بہت ساری سب سے آئیں بہت ساری مشکلات کا حل نکلے گا کوئی آفیسر چاہیے میں ہی گورنر ہوں میں میں نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا نبے کانشنسی میں نہیں پہنسے نبے کانشنسی میں نبے امیلے ہی چاہیے کسی بھی پارٹی کے ہو کسی بھی دھرم کے کسی بھی جاتی کے ہو وہی حل نکال سکتے ہیں